بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیر سٹوڈنٹس فرینڈز اینڈ لسنرز آج ہم پڑھیں گے انوائرمنٹل ڈیپلومیسی انوائرمنٹل ڈیپلومیسی کو پڑھنے سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وٹ از ڈیپلومیسی ڈیپلومیسی کیا ہے آپ لوگوں کو یہ بات پتا ہے کہ دنیا کے جتنی بھی ساورن سٹیٹس ہیں وہ فان پالیسیز بناتی ہیں اور فان پالیسی کیوں بنای جاتی ہے جیسے کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ ایسی پالیسی جو کہ فان ریلیشنز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بنای جاتی ہے ایک سٹیٹ کے لیے فان پالیسی بنانا کیوں ضروری ہے to get national interests national interests کو achieve کرنے کے لیے national interests کو promote کرنے کے لیے تو یہ جو فان پالیسی ہے it means کہ یہ set of goals ہے فان پالیسی میں کچھ objectives اور کچھ goals set کیا جاتے ہیں کچھ goals long term ہوتے ہیں کچھ short term ہوتے ہیں اور کچھ medium term ہوتے ہیں تو یہ بات تو بالکل clear ہے کہ ان short term long term اور medium term goals کو achieve کرنے کے لیے different tools اور different instruments use کیے جاتے ہیں اب چونکہ ہم بات کر رہے ہیں ڈپلومیسی کی تو ڈپلومیسی فان پالیسی objectives کو achieve کرنے کا ایک tool ہے لیکن یاد رکھئے کہ فان پالیسی اور ڈپلومیسی یہ دو الگ الگ terms ہیں ڈپلومیسی ایک tool ہے ایک instrument ہے it is a mean یہ ایک ذریعہ ہے to achieve the goals of فان پالیسی لیکن کس طرح سے by using peaceful means کیونکہ فان پالیسی objectives کو achieve کرنے کے بہت سے اور tools بھی ہیں لیکن ان میں سے کچھ tools ایسے ہیں جن میں hard power use ہوتی ہے جبکہ ڈپلومیسی ایک ایسا tool ہے جو کہ different disputes کو اور conflicts کو peacefully start out کرتا ہے so simple you may say کہ ڈپلومیسی is a tool to settle the disputes in a peaceful manner جب بھی ہم ڈپلومیسی کی بات کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم negotiations table talks dialogues اور peaceful ways کی بات کر رہے ہیں جیسے پہلے ہم نے بات کی کہ ڈپلومیسی is a means to get فان پالیسی objectives peacefully یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ڈپلومیسی is the name to sort out the conflicts in a peaceful manner جو ادھر options ہیں جیسے میں نے بھی بات کی کہ hard power بھی use کی جاتی ہے like war because war is also a tool to get peace آپ نے ایک famous quotation سنی ہوگی if you want peace prepare for war اور اگر اس quotation کو analyze کیا جائے تو it means peace is your ultimate goal اور اس ultimate goal کو achieve کرنے کا tool ہے war لیکن war کو جب as a tool use کیا جاتا ہے to settle disputes and to get peace and to maintain balance of power تو war ایک ایسا tool ہے جو کہ بہت expensive ہے جب آپ cast benefit analysis کرتے ہیں اس option کو use کرنے کا then you will come to know کہ war ایسا option ہے جس میں آپ کی cast بہت زیادہ ہوگی لیکن جو objectives اور benefits آپ اس کے ذریعے سے خاصل کریں گے وہ زیادہ sustained benefits نہیں ہوں گے اور وہ زیادہ بہت زیادہ benefits نہیں ہوں گے بٹ اس کے comparison میں اگر آپ ڈیپلاویسی کو use کرتے ہیں as an option to settle disputes and to get peace تو it is a less expensive option with less cost and more benefits یہاں تک ہم نے ڈیپلاویسی کو understand کر لیا in general sense اب ہم چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف that is environmental diplomacy environmental diplomacy جیسے کہ name ہی اس کا explain کر رہا ہے کون کون سے environmental issues ہیں جن کو پیس فلی سیٹل کرنے کی بات environmental diplomacy میں کی جاتی ہے global warming pollution shortage of clean water global warming کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ جو earth planet ہے یہ day by day زیادہ warm ہوتا جا رہا ہے اور جو life ہے earth planet کے اوپر وہ مشکل ہوتی جا رہی ہے climate hard سے hard ہوتا چلا جا رہا ہے اور یہ نہ صرف human life کے لیے بلکہ human life کو جو چیزیں چاہیے ہیں for its survival وہ چیزیں بھی اس طرح سے produce نہیں ہو پا رہی ہیں floods hurricanes اور اسی طرح کے بہت سارے اور issues پیدا ہو رہی ہیں یہ ساری جو problems ہیں ان کے کچھ factors ہیں اور اس میں سے ایک major factor کیا ہے carbon die oxide emission carbon die oxide جب emit ہوتی ہے different industries اس کو emit کرتی ہیں تو اس کی وجہ سے heat بیدا ہوتی ہے global warming کا rate بڑھتا ہے اور pollution بڑھتی ہے تو environmental diplomacy کیا کہتی ہے کہ how to regulate the treaties and agreements related to environmental problems means جو environmental problems سے related treaties اور international agreements کیے گئے ہیں ان کو کس طرح سے پیس فلی implement کروانا ہے اور کس طرح سے ان کو regulate کر نا ہے تا کہ conflict کم سے کم ہو اور جو environmental problems ہیں ان کو counter کیا جا سکے ان کو effectively respond کیا جا سکے اگر ہم environmental diplomacy کو زیادہ بہتر طریقے سے understand کرنا چاہتے ہیں تو then it can be broken into two general categories number one conventions are international agreements regulating the use of natural resources and second is conventions regulating pollution دو چیزیں ہیں natural resources کا use ہے اور اس کے بعد pollution کیونکہ different industries اور factories جب different products produce کرتی ہیں تو وہ different resources consume کرتی ہیں اور waste material produce کرتی ہیں pollution produce کرتی ہیں اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو advanced economies ہیں جو industrialized countries ہیں وہ جس حد تک resources consume کر کے pollution create کر رہے ہیں کیا اس pollution کا impact ہے وہ صرف اس particular state کی boundaries تک محدود ہے یا پھر وہ pollution کو پوری globe میں spread کر رہے ہیں اور پوری دنیا کے اندر جو heat rate ہے جو warming rate ہے وہ بڑھ رہا ہے pollution پھیل رہی ہے اور پوری دنیا کو ان global issues کو face کرنا پڑھ رہا ہے لیکن ساتھ ہی یہ بھی question آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ ہر ایک country دنیا کے جتنے بھی sovereign states ہیں کیا وہ equally global warming میں contribute کر رہی ہیں فار example ایک country جہاں پر industries کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے اور ایک ایسا country جو advanced economy ہے جو industrialized economy ہے تو بالکل یہ obvious بات ہے کہ دونوں global warming میں equally contribute نہیں کر رہی ہیں جو industrialized economy ہے وہ زیادہ global warming میں contribute کر رہی ہے جب کہ less industrialized ہے یا least industrialized economy ہے یا اگرو based economy ہے ان کا share ہے تو والز global warming وہ کم ہوگا پلیوشن میں کم ہوگا کیونکہ زیادہ تار جو پلیوشن ہے وہ factories اور industries سے آتی ہے لیکن کیا یہ جو relative contribution ہے global warming اور pollution میں اسی طرح سے جو caste ہے global environmental issues کو deal کرنے کے لئے کیا اس میں بھی relative distribution ہے جو country جتنی زیادہ carbon emission produce کر رہا ہے جتنا زیادہ carbon dioxide emit کر رہا ہے کیا وہ ان environmental issues کو tackle کرنے کے لئے اتنا ہی زیادہ contribute بھی کرے گا in terms of technology in terms of financial resources تو یہ بڑی technical چیز ہے کیونکہ آگے جا کے ہم discuss کریں گے کہ اس وقت جو advanced countries ہیں like US وغیرہ وہ بہت زیادہ جو global warming ہے اس کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ابھی ہم نے دو باتیں دو problems discuss کیے ایک problem کیا تھا کہ کس طرح سے جو natural resources ہیں ان کی consumption اور second pollution ہے جب consume ہوں گے اور different products بنیں گی تو اس کے نتیجے میں pollution پیدا ہوگی تو central problem کیا ہے اگر آپ ان دونوں ہی cases کو دیکھیں کہ جو political boundaries ہیں اور جو نیشنل economies ریسورسز کنزیوم کرتی ہیں اور pollution پروڈیوز کرتی ہیں جیسے پہلے میں نے آپ کہ جو پروڈیوز کرتی ہیں اس پروڈیوشن کے جو امپیکٹس ہیں وہ صرف ان کی نیشنل باؤنڈری تک لیمیٹیڈ نہیں ہیں بلکہ ان کے امپیکٹس پوری دنیا کی طرف جاتے ہیں اور پوری دنیا اس امپیکٹ سے influence ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو سموگ کا پرابلم ہے وہ کب آتا ہے جب ہماری جو نیبرنگ کنٹری ہے انڈیا ہے وہاں پر گندم کا جو بوسا سا ہوتا ہے اس کو جلاتے ہیں تو اب وہ چیز وہاں پر جلائی جا رہی ہے لیکن جو نیبرنگ کنٹری ہے اس کو اس کے امپیکٹ کو فیس کرنا پڑتا ہے اس لیے 20th century میں ایسے جو trends اور policies تھے like progressivism the good neighbor policy good neighbor policy containment detent and environmentalism اور اس کے ساتھ جو states of the national and world economies تھی they all played crucial roles in shaping specific treaties کتنی treaties signed ہوئی ہیں یہ اب ہم next slide میں بات کریں گے تو یہ جو treaties signed کی گئیں ان کے sign کرنے کا objective کیا تھا کہ یہ جو environmental problems ہیں ان پہ کابو پانا in addition the increase in scientific knowledge as well as public awareness of and faith in that science were crucial elements in shaping the course of environmental diplomacy during the 20th century international environmental agreements have increased exponentially within the last five decades according to an estimate from the united nations environment program world leaders have signed up to over 500 internationally recognized agreements 500 سے زیادہ internationally recognized agreements signed about environmental problems 61 atmosphere related agreements 155 biodiversity related agreements signed 179 are related to chemicals hazardous substances and waste 46 land conventions and 196 conventions that are broadly related to issues dealing with water to more than 500 جو internationally recognized agreements ہیں اب environmental diplomacy کے لیے یہ ایک بہت بڑا challenge ہے کہ کس طرح سے ان پہ implementation کروائے جائے effective implementation کروائے جائے سو یہ کہا جا سکتا ہے کہ after trade environment is now the most common area of global rule making rules بنانے کا جو policies بنانے کا اور جو laws بنانے کا area ہے اس میں trade کے بعد جو سب سے زیادہ concern ہے وہ environment پہ ہے کیوں because effective responses to global environmental problems require international cooperation اور یہی environmental diplomacy کہتی ہے لیکن جو recent global environmental treaty making efforts ہیں they have not accomplished very much along these lines along which lines along international cooperation کون سی states ہیں جو internationally cooperate نہیں کرتی ہے اس کے بھی ہم ایک example اپنی next slide میں discuss کریں گے US is ranked at second number to emit carbon dioxide but is not sharing the caste to implement the environment agreements in that proportion جیسے پہلے میں نے بات کی کہ environmental diplomacy کے لیے سب سے بڑا challenge کیا ہے caste کو بھی relatively distribute کرنا اب یہ جو ہے اور اس کے علاوہ جو atmosphere ہے اس کو pollute کرتا ہے لیکن اس atmosphere کو clean کرنے کے لیے اور جو ہمارے oceans اور rivers ہیں ان کو clean کرنے کے جو caste ہے کیا یہ states اس میں بھی سب سے زیادہ role play کر رہی ہیں سب سے زیادہ اس کے expenditures کو بیر کر رہی ہیں تو جواب ہے no ایسا نہیں ہے the Paris agreement 2015 یہ ایک landmark treaty تھی جو کے 2015 میں sign ہوئی the Paris agreement is a legally binding international treaty on climate change it was adopted by 196 parties means states at climate change conference in Paris on 12 December 2015 and entered into force on 4 November 2016 its goal is to limit global warming to well below 2 یعنی 2 سے نیچے رکھا جائے global warming کو اس Paris agreement 2015 کا یہ prime objective ہے preferably to 1.5 degrees Celsius compared to pre industrial levels to achieve this long term temperature goal countries aim to reach global peaking of greenhouse gas emissions as soon as possible to achieve a climate neutral world by mid century the Paris agreement is a landmark in the multilateral climate change process because for the first time a binding agreement brings all all nations all nations into a common cause to undertake ambitious efforts to combat climate change and adapt to its effects